ہوا گلاب یہ غالباً عبید اللہ علیم ہوا گلاب تو کانٹے چھبا گیا ایک شخص بنا تراب تو گھر ہی جلا گیا ایک شخص ختم نبوت کا نام لے گئے یہ دنیا میں ایران کیا گیا کہ اسلام کی جو تعریفیں ہم بتائی جاتی ہیں وہ غلط ہیں اصل تعریف اب ہمیں اتراکش نہیں چاہیے اور وہ تعریف یہ ہے کہ غیر مشروط آخری نبی مانے تو مسلمان نہ مانے تو غیر مسلم حالانکہ قرآن میں تعریف موجود ہے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم یہ نہ حرکت کرنا جان کے داران بھی کوئی شخصوں میں السلام کہہ دیں مسلمانوں والا تم ان کو مسلمان سمجھنا رسول اللہ کی حدیث ہے جو ہماری طرح نماز پڑے روزے رکھے کبلے کو کبلہ سمجھے وہ مسلمان ہے اور لے کو بغاوض نہ کرنا میرے سیدھے کے خلاف یہ بغیر شریف کی حدیث ہے اس کے علاوہ ایک عجیب حدیث یہ بھی ہے بہت کم ریٹیٹر میں یہ آئی ہے حضرت خریص المسیر رابے کے خدمت میں میں نے ایک سوالہ جو آپ کے مدرس کا خلاصہ لکھا خریص المسیر رابے کے خدمت میں حضور نے فرمایا کہ یہ بلکل نہیں ہے یہ اس کا فوٹوکاپی پیجوا ہے یہ مسلمان بن حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جماعت سے علیہ دا ہوتا ہے تو وہ بھی اسلام کے دائرہ سے خارج ہے جہاد نہیں کرتا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے جہاد جہاد کہنے والوں کے لئے یہ پہلا موقع تو کسمیر کا آیا تھا اس وقت موضوظی صاحب نے یہ ران فرمایا کہ یہ سرن نجاہد ہے بالکل تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جہاد کے وقت جو جہاد میں نہیں جاتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے صحابہ نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ پر ہم ایسے اس کو غیر مسلم کہیں حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا کہ نہیں تم ان کو اسی نام سے یاد کرو جو خدا نے ان کو جس نام سے یاد کی ہے یعنی مسلمان کے نام سے کسی عجیب بات ہے یہ حضور نے فرمایا کہ یہ حقیقی مسلمان کی تعریف ہے کہ جماعت میں امام جماعت ہے جہاد میں شامل ہوتا ہے جو نہیں کرتا وہ اس اسلام سے ضرور خارج ہے جو خدا اور محمد صلی اللہ کے دفتر میں اسلام ہے حقیقی اسلام کے دہل سے یہ سب خارج ہیں لیکن جہاں تک قانون دستور کانسیسیوشن کے تعلق ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جو اپنے تھے ہی مسلمان کہتا ہے اگرکہ وہ خدا کے دفتر میں مسلمان نہیں مگر دستور مملکت میں لازمی طور پر وہ مسلمان تکیل کریں اگرل عبادی نے یہی بات کہی ہے کہ مسلمان تو وہ ہیں جو ہیں مسلمان علم باری میں مسلمان تو وہ ہیں جو ہیں مسلمان علم باری میں کروڑوں تو ہیں لکھے ہوئے مردم شماری میں تو احمدی تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ دنیا کا کچھ ہمیں کہے ہم خدا کے دفتر میں مسلمان ہوں اور یہی مسلمان فرماتے ہیں عشق خدا کی میں سے برا جاملہ ہیں ہم مصطفیٰ کے ہاتھ پر اسلام لائے ہیں تو ہمارے سے کوئی بات یہ نہیں ہم کب کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان سمجھتی ہے حسین علیہ السلام کو کب اس زمانے کے اسمبیل میں مسلمان سمجھتا حضرت امام بخاری پر کفر کا فتوہ لگایا گیا حضرت خلیفتر مسیح سالیس کے ارساق پر اس طور میں مجھے حضور نے ارساق فرمایا کہ تیرہ صدیوں میں جو بڑے بڑے بزرگ ہیں جن پر کفر کے فتوہ لگایا گیا علماء کی طرف سے ان کی تاریخ لکھ کے یہ بھی ہم نے ایوان کو دے گی تو مقربان الائی کی سرخ روئی کے عنوان سے میں نے مکتاب لکھی حضور نے فرمایا کہ یہ نظارت ارساق کی طرف سے نہیں بلکہ تم اپنے نام تشاہ کرو حالات یہ کچھ اس کی سمتے تھے تو اس میں حضرت امام حسین سے لے کر حضرت مولانا محمد قاسم ننوطوی رحمت اللہ علیہ تک میں نے ثابت کیا ہے کہ کوئی اقابلی امت میں سہیسا نہیں ہے جس کو غیر مسلم نے قرار کیا دیا اور قافر نے سمجھا گیا مسلمات فرماتے ہیں یہ کفر بھی دراصل ایک برکت ہے جبکہ خدا والوں پہ یا حصل ہوتی بلکہ بعض صوفیاء کے تو دکھا ہے کہ ایک شخص سے قبر میں سوال کیا گیا کہ تمہیں کسی نے قافر بھی کہا یا نہیں قافر کا کہنا کہ مجھے تو کئی فرکی قافر کہا کہ چلو پھر تمہارے جاتا ہوگی یہی کافی ہے کہ تمہیں کافر کا گیا ہے جو میں بہت سہل مسلمان کو کافر کہنا کاش کوئی کافر بھی مسلمان بنایا ہوتا وہ جو انجیر سنانے یہاں آتے ہیں ان کو قرآن وہاں جا کے سنایا ہوتا بعد اتنی یہ ساری اور اس کے بعد یہ تو تھا نا کہ مسلمان کی تعریف کے بارے میں جماعت کا موقف اس میں یہ ہے کہ فتاوہ کفر کی حیثیت اتنی ہے کہ ایک دستوری اسلام ہے ایک حقیقی اسلام تو کفر کے فتحوں کا تعلق جو ہے وہ حقیقی اسلام کے متعلق سمنت ہے یہ دستور اسلام کے لحاظ سے تو جو شخص اپنے سے مسلمان کہتے ہیں وہ مسلمان اس کے بعد خاتم نبین کے مقام کے مطابق یہ تعریف تو ایسی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں چودہ سا سال کے اس کے رسول کے لٹریسر کو اگر آپ اکٹھا کریں ایک پردے میں وہ سارا لٹریسر ہو حضرت مسیح مہود ایسا تو سلام کی ایک تعریف تو یہ پردہ پاری رہے گا میں نمونے کے طور پر جو اس میں تحیرات دی گئیں ان میں سے آپ ایک نمونے کے طور پر نمونے کے طور پر میں ارس کرنا چاہتا ہوں ذات باری کے عرفان کے بجائے میں آن حضرت سلام کی شان کے متعلق یہ زیادہ واضح رہے گا یہ اللہ تعالیٰ کے شان کے متعلق پھر قرآن مجید کی شان پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان انسان کے روح بچ کر اٹھتی ہے یعنی صرف آپ اگر عربی قصیدہ ہی پریں حضرت مسیح معود نے فرمایا کہ جب میں لکھ چکا تو خدا نے مجھے بشار دی کہ جوش سے حفظ کرے گا ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ اس کی بصیرت میں اور اس کے ایمان میں اضافہ کرے گا اس کو زیارت محمد بن نصیب ہوگی اور یہ عملا ایسا ہوا حضور فرماتے ہیں جب ہم یہ حضرت مسیح معود علیہ سلام کے وجہ دعفرین اقتباسات کا نمونہ ہے اور یہ سارے اقتباسات ممران اسمبلی کے سامنے ماظر نام پیش کی گئے اس کے علاوہ صرف یہ ماظر نام نہیں دیا گیا شید آگے یہ ذکر بھی ہو زمین کے طور پر کتابیں بھی پیش کی دی مثلا خاص سار نے یہ کتاب لکھا تھا جس میں تمام صلح امت کے معنی ختم نبوت کے اس میں شامل کیا جائے خود مسیح معود علیہ نے تعریف کی ہے اس بارے میں ایک کتاب ہم مسلمان ہیں عربی اردو فارسی وہ بھی ساتھ شامل تھی اسی طرح حضور کے وہ خطبات جو کہ کشمیر کے اسمبلی کے وقت حضور نے دی جس میں خاتم نبین کے معنی بیان کیے اور ایک کتاب چاہ ہم کیوں مسلمانوں کے پیچھے مماز جنازہ نہیں پڑھتے یہ کتاب کے آگے اس کا ذکر آرہا ہے جی وہ آگے ہم ساتھ پوچھے نے کتابیں بھی ساتھ دی گئی تھی اور ہر ایک میں شان خاتم نبین کا ذکر آتا ہے حضرت مسیح مععود علیہ السلام نے سراج منیر میں فرمایا جب ہم انصاف کے نظر سے دیکھتے ہیں ایک ایک لفظ سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے اور اسی طرح چمک رہا ہے قیامت تک لیے جس طرح کے چاندر ستار چمکتے ہیں اور صاف نظر آتا ہے کہ اس کے رسول کے چشمے سے نکلے جو ہر پاس جب ہم فرماتے ہیں جب ہم انصاف کے نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے آلہ گردے کا جوامرد نبی اور زندہ نبی یہ صرف مسئل محوض علیہ السلام میں استعمال کیا لگ اور خدا کا آلہ درجے کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں یعنی وہی نبیوں کا سردار رسول وں فرماتے ہیں جس کا نام محمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے زیر سایہ دس دن چلنے سے وہ روشن ملتی ہے جو پہلے سے ہزاروں برس تک نہیں مل سکتی یہ ختم نبوت کا عرفان جاننے والے ہی کہہ سکتا ہے خوشک مغلہ نہیں کہہ سکتا جس ختم نبوت کے نام پر کاروبار کے لئے اپنی دکان کھولی پھر فرماتے ہیں یہ حقیقت وئی کے ایک اتباس ہے ایک اتباس تجلیات الہیہ کبھی فرماتے ہیں میں ہمیشہ تاجگف کے نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے ہزار ہزار درود اور سلام اس پر یہ کس عالی مرتبے کے نبی ہے